اگر آج پی ٹی آئی والوں کے رپورٹڈلی کہا گیا ہے کہ گھروں کی ریڈ ہوئے ہیں اور چادر اور چار دوارے کی جو وائلیشن ہوئی ہے مجھے شام کو دوپیر کو ایک ٹی وی پروگرام میں میں نے برملا کہا ہے ڈاکٹر ناصر جشس ناصرہ جویز صاحبہ کا گھر ریڈ ہوا ہے ان کے بیٹے ہمارے اپراہ اس کے میمبر ہیں مجھے ان کا بھی اترام ہے جشس صاحبہ کا بھی جو ہے اترام ہے ان کے ہسپنڈ مرہوم ڈاکٹر جعوید اقبال صاحب جو ہیں وہ علامہ اقبال کے فرزند تھے ہمیں اس سارے خاندان کا جو ہے وہ اترام ہے اور کوئی وہاں پہ اگر ایکسیس کمٹ ہوئی ہے تو میں اس کی اس فلور پہ اس کی معافی مانتا اس کی وجہ لیکن میں ایک درخواست کروں گا عدب کے ساتھ درخواست کروں گا ہے سارے ہاؤس سے جتنے بھی یہاں میں میمبرز بیٹھے ہوئے ہیں کہ مضمت سیلیکٹیو نہیں ہونی چاہیے مضمت جو ہے وہ پارٹی کی وابستگی کے مطابق نہیں ہونی چاہیے کہ میں آج پی ایم ایل میں ان میں ہوں تو پی ایم ایل این کے اوپر کو زیادتی ہوئے تو میں اس کی مضمت کروں اور جب کسی اور پولٹیکل ورکر کے ساتھ زیادتی ہو تو میں خاموش رہا ہوں یہ میرا بھاری بیٹھا ہوا ہے کل پی ایس ای کا چیئرمن بن ہے اس کے گھر ریڈ ہوا کسی نے مضمت کی نورالم کی بات کر رہا ہوں کسی نے مضمت کی کسی نے مضمت نہیں کی اس کے گھر کی چادر اور چار دیواری کی جو ہے وائلیٹ ہوئی کسی نے مضمت نہیں کی میں کھڑا ہو کہ یہاں پہ جسٹس ناصرہ جویس صاحبہ کے گھر پہ جو ریڈ ہوا ہے دو ان کا بیٹا جو ہے پی ٹی آئی میں ہے پی ٹی آئی کا سینٹر ہے لیکن میں ان کو بھی تھوڑا بہت جانتا ہوں میں ان کا بھی اترام کرتا ہوں لیکن جب کوئی پولٹیکل ورکر جو ہے وہ اسوسیئٹ ہوتا ہے وہ وہ وہی زبان بولتا ہے جو قانون اور قائدے کی اور سیاسی زبان نہیں ہوتی وہ دہشتگردی کی زبان جب بولتا ہے پولٹیکل ورکر تو وہ اپنی سیاسی شناخت کو نگیٹ کرتا ہے اس کو اس کی نفی کرتا ہے سیاستدان یا سیاسی ورکر جو ہے یا سیاسی رانمہ ایسی زبان نہیں استعمال کرتے کہ گھرا دو جلا دو مار دو خونی مار چاہ رہا ہے یہ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے میں نے کم از کم ہماری یہاں پہ سیاسی کشم کشم میں ہماری بڑی بڑی ٹینشن رہی میرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں پیپلز پارٹی والے بھی دووے کی دہائی میں ہماری آپس میں بڑی بڑی تناؤ رہا ہے لیکن ایسی زبان گھراو جلاو مارو اور اسلی کی زبان گولی کی زبان اور خونی مارچ اور اگر گھر میں ریڈ ہو جائے جنابے ڈیپٹی سپیکر تو ریڈ کرنے والی پولیس کے اوپر گولی چلا دی جائے اور ایک کانسٹیبل جس کے پانچ بچے ہیں اس کو شہید کر دیا جائے اور پھر بعد میں کہا جائے اور جو لوگ جو ملزم پکڑے گئے ہیں اس جرم میں جن پہ اس کا الزام ہے وہ باریش ہیں ماتھے پہ محراب ہیں جو اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ ہمارے دین کے ساتھ ان کی کوئی نسبت ہے سور نساء کی ترینوی آیت ہے کہ جو قصدن کسی کا خون کرے گا اس میں یہ بھی نہیں کہا گیا تفریق کوئی نہیں رکھی ہوئی قصدن خون کرے گا انسانی جان لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا یہ ان گناہوں میں شمار ہوتا ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے معافی سے انکار کیا ہوا ہے وہ رحیم یو کریم جو ہے پرناؤنس کیا ہوا ہے اس بات کا کہ میں قصدن دیکھیں یہاں تو مارڈل ٹاؤن کا تو کیس چل رہا ہے جو اس کی پیروی کرنے والے ہیں چلیں میں اس میں نہیں جاتا آپ نے آواز لگا دیا ہے اس میں میں بھی ملزم ہوں میں دشنبے بیٹھا ہوا تھا میرا ایف آئی آر میں نام لائے تو جب ایسی باتیں کی جائیں تو کیس کی کریڈیبلیٹی ساری ختم ہو جاتی ہے محترمہ جب فالتو نام بیچ میں ڈالے جائیں مجھے مجبور نہ کریں پھر میں آپ کو جواب دوں گا تو ذرا تھوڑی سی کوئی خدا نخواستہ گستاخی نہ ہو جائیں مجھ سے اچھا چلیں میں میں یہ 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 جو بات دیکھیں اگر اگر میں ان کی بات مان بھی جاؤں تو دو غلطیاں مل کے ایک صحیح بات نہیں ہوتی تو رونگز ڈو ناٹ میک ون رائٹ آج یہ بجائے اس کے کہ اس سپائی کی شہادت پہ اور وہ وہ لوگ جو تھے ہماری گورنمنٹ کا آرڈر جو ہے کہ لائیو ایمونیشن جو ہے لے کے نہیں جانا یہ آرڈر ہے کہ لائیو ایمونیشن نہیں لے کے جانا وہ مسلح لوگ نہیں ہیں جو لوگ جو ہے جا رہے ہیں یا جو اسلام آباد کی حفاظت کے لیے جو لوگ لگے ہوئے ہیں وہ بھی مسلح نہیں ہیں اس معنی میں جس جس معنی میں یہ لوگ جو اس وقت انویجن کر رہے ہیں آمڈ انویجن کر رہے ہیں مسلح جتھے جو آ رہے ہیں اس سینس میں ہماری پولیس بھی جو ہے یا جو اور بھی یہاں پہ فورسز ہیں ڈیفینس فورسز جو ہیں وہ قطعی طور پہ اس طرح مسلح نہیں ہے میں نے آج ایک آج آج دوپیر کو کہا کہ افسوس ہاتا ہے کہ یہ نئی پہت جو ہے نئی کلچر کے جو لوگ سیاست سیاست میں آئے ہیں وہ ایسی زبان استعمال کریں تو شاید اس اس کے درگزر کر دینا چاہیے لیکن پنڈی سے ہمارے ام اے نے جب کہتے ہیں جھلا دو گھرا دو مار دو یہ کر دو وہ کر دو تو وہ تو پرانی سینس میں سیاستدان ہیں وہ تو ساٹھ کی دہائی کے آواخر میں جب ایسے شخص جو ہے اس عمر میں جو ہے وہ اس قسم کی زبان بولتے ہیں تو آپ صاحب لگا لیں کہ ہمارا سیاسی کلچر جو ہے وہ کتنا ان انحتاط کو پہنچ چکا ہے کتنا اس میں زوال آ چکا ہے ہمارے سیاسی کلچر کو کتنی اس میں پرورجن آ چکی ہے سیاسی کلچر کو یہ کلچر نہیں رہا یہ ایک مار داڑ کی جو ہے ایک علامت ہے مار داڑ کی جو ہے ایک شکل آج جو ہے پی ٹی آئی کی ساتھ ان کی گرتواریوں کے ساتھ جو ہے ہمدردی کا اظہار کیا جا رہا ہے بالکل حق ہے جو مرضی ان کی میں یہ رائٹ جو ہے کتی طور پر ڈینائی نہیں کر سکتا نہ مجھے حق ہے میں ڈینائی کرو کہ ان کی گرتواریوں کے حق میں نہیں بولنا چاہیے یا اس کے خلاف نہیں بولنا چاہیے سیاست ہے اپینینز ہیں لوگوں کے ہر دور میں جب بھی اس قسم کے دھرنے شروع ہوئے ہیں یا اس قسم کے اتجاج شروع ہوئے ہیں آج سے پندرہ سال پہلے بیس سال پہلے پچیس سال پہلے تیس سال پہلے اس طرح گرفتارییں ہوتی رہی ہیں چھاپے پڑھتے رہے ہیں سیاسی ورکروں کو گرفتار کیا جاتا رہا ہے مجھے اس کا ذاتی تجربہ ہے ایز ای سٹوڈنٹ آلسو اور بعد میں ایک سیاسی خاندان سے تل رکھنے کی رکھنے کی وجہ سے اور اس کے بعد جو ہے ایک سیاسی ورکر ہونے کی وجہ سے بھی مجھے اس کا فرسٹ اینڈ ایکسپیرینس ہے لیکن میری استعداء ہے جنابے ڈیپٹی سپیکر کہ خدا کے لیے مضمت جو ہے وہ سیلیکٹیو نہ کریں اگر اصول کی بات کرتے ہیں تو پھر اصول کی بات کریں اور اصول ہر اپلائے ہو جب ہم پہ بلڈوزر چلائے جا رہے تھے جب جہاں پوری کی پوری رو جو تھی وہ نیپ کی قید میں تھی تو اس وقت کسی کا ضمیر نہیں جا گا کہ پی ایم ایل این کے لوگوں پی بلس پارٹی والوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اس وقت کسی کو کسی کے ضمیر کسی کو ضمیر کی چوبن محسوس نہیں ہوئی یہ پھر ورزن ہے یہ زوال ہے سیاسی قدروں کا کہ آپ کو جو سیاسی طور پر بات سوٹ کرتی ہے آپ وہ کہیں نہ 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 جو اصول کی بات ہوتی ہے وہ کرنی چاہیے مجھے محسوس ہوا کہ جاتی ہوئی علامہ اقبال کے پوتے کے گھر میں یا ان کے بیٹے کے گھر میں وائلیٹ ہوا میں نے اس کی مضمت کی ہے میں معذرت کرتا ہوں اس فلور سے لیکن جہاں پہ سیاسی ورکر ہوں گے بقیادہ تیاری ہو رہی ہو گی میٹنگ ہو رہی ہو گی قاضی فائز عیسیٰ کیس میں جو ہے اجازت ہے اس بات کی کہ آپ ضرور کریں اتجاج ضرور کریں آپ کا بنیادی حق ہے آپ کو آئین یہ حق دیتا ہے قانون یہ حق دیتا ہے لیکن آپ انویڈ نہ کریں ایک قانونی آئینی حکومت کو ہٹانے کے لیے جو ہے وہ دھرنے یا جلوس یا حملے نہ کریں یا حملوں کی کی ترغیب ناندے